ہیلو ایوریون دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں امیر اور قریب لیکن آج ہم آپ کو تیسری طرح کے لوگ بھی بتائیں گے اور دکھائیں گے وہ ہیں دبائی والے لوگ آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخہ مہرہ بن محمد بن راشد المقدوم دبائی کی شہزادی ہے اس کے بارے میں ہم آج آپ کو حیران کن حقائق بتائیں گے اور اس کی امیری کے چرچے دبائی میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں اور اس کے شوک کے بارے میں بتائیں گے کہ اسے کون کون سے شوک ہیں اور لائش ٹرائل کے بارے میں بتائیں گے تو آیے بات کرتے ہیں شیخہ مہرہ کی شیخہ مہرہ جس کی ایج اٹھائی سال ہے یہ دبائی کی ایک شہزادی ہے پرنسس شیخہ مہرہ رویل فیملی سے تلق رکھتی ہے موں میں چمچہ لے کر پیدا ہونے والی شیخہ مہرہ بہت ہی امیر ہے اور ہم نے آج تک جتنا بھی دیکھا ہے فلموں اور ڈراموں میں ہی شہزادی اور شہزادوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ایک بات کی ہے اور ان کی پوری ہوگی ہے لیکن ایک دبائی کی شہزادی بھی ہے جس کا نام شیخہ مہرہ ہے وہ بھی جو بات کرتی ہے اسے فوراں یعنی کہ اس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے شیخہ مہرہ کے جو شوق ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ شیخہ مہرہ کے شوق گوڑے پاننا ہے انسانوں سے زیادہ یہ جنوروں سے پیار کرتی ہے اور ان کا جو شوق ہے وہ گوڑے پاننا ہے اور دبائی کا سب سے خوبصورت اور بڑا اور مہنگترین محال میں رہنے والی شیخہ مہرہ ہے اور اس کو جو دوسرا شوق ہے وہ سمیمینگ کرنے کا ہے اس نے اپنے محال کے اندر ہی سمیمینگ پل بنا رکھا ہے جس میں یہ سمیمینگ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ترقی کا بھی بہت زیادہ خیال ہے شیخہ مہرہ جو کہ اپنے ذاتی خرچے میں سے معاشرے کی ترقی میں بھی لگاتی ہے شیخہ مہرہ